نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ المال والبنون زینت الحیات الدنيا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابًا وخیر عملًا قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم ازا مات الانسان انقداملو اللہ من صلاح من صدقت جاریت وعلمی انتفع بھی وولد صالح یدعو اللہ حَوْقَ مَا قَالَ عَلَيْسَلَاةُ السَّلَامِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ صَدَقَ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ الْحَبِيُّ الْأُمِّيُّ الْأَمِينُ الْحَبِيبُ الْقَرِيمِ حمد و صلاة توباد زبِ معفل عزت ما برادرِ مکرم حافظ محمد یاکور نقشبندی صحیح دامت برکاتوں کو ملالیہ دیگر قابل احترام زینتِ معفل فاضلِ جلیل عالمِ نبی الحضرت علامہ مولانا قاری محمد شریف نقشبندی صحیح زیدہ شرف حکم قابل احترام حضرات علمائی کرام برادرانِ اسلام وزرگو دوستو عزیزو اسی سارے برادرِ عزیز قاری محمد صدیق صاحب دی عیسالِ ثواب باستِ جمع اولاً میں انہا دے تمام بھائیاں عزیزم لیاقت علی عزیزم محمد شفیق وغیرہ اور انہا دے خاندانوں تازیت کردہ دعا ہے اللہ کریم کاری صاحب دی بخشش فرما کے انہاں اعلیٰ درجات عطا فرمائے اللہ کریم پس ماندگانوں صبرِ جمیل عطا فرمائے میرے دوستو اور بھائیو توڑے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قدیثِ پاک دی روشنی چند گلہ ارض کرنگا میرے آقا فرمائے دین ازا مات الانسانو انکتا عمل ہو جدو انسان مر جاندائے او دا عمل ختم ہو جاندائے یعنی جنہ ریجسٹر اندر او دے عمل لکھے جاندے نو بند کر دیتے جاندے مگر تین عمل ایسے نے جیڑے مرن تو بعد بھی مرن والے نو انہ دا سواب مگرو ملدہ رہن دائیں پہلی چیز صدقہ تین جاریا میرے آقا کریم نے فرمایا صدقہ جاریا ایسا صدقہ جدہ اثر جاری روے او جدو تک باقی روے گا صدقہ کرن والے نو سواب ملدہ روے گا ادین مسالہ نے مثلا کوئی آدمی کون کھدوا گیا نڑکہ لگوا گیا راستہ بنوا گیا سرائے بنوا گیا دینی مدرسہ بنوا گیا جب تک مدرسہ قائم روے گا بنوان والے نسواب ملدہ روے گا مسجد بنوائی جب تک مسجد قائم روے گی او دی تعمیر اندر جنہ لوگاں حصہ لیا اونا نو مرن تو بعد بھی او دا سواب ملدہ روے گا میرے بھائی میرے اور تاڑے کریم آقا دا ارشاد پاکے لیکل امت فتنت و فتنت امتی المال ہر امت دی کوئی نہ کوئی آزمائش ہے اور میری امت دی آزمائش مال ہے یعنی میری امت دی ہیں لوگوں کو جب مال آئے گا انہ اندر بگاڑ آئے گا لہٰذا مال دے بارے چموتات رہنا دوستو تسی دیکھ رہے ہو کہ اکثر امیر آدمی خوشحال آدمی اللہ دے گھر نہیں بڑھ دے اکثر امیر لوگ نماز نہیں پڑھ دے دین دی خدمت نہیں کر دے آج مدرسیاں چلے جاؤ ہزاران دین دی ہیں طالب علمہ میں چھو کوئی ایک بندہ ملے گا جیڑا کسے وڈیرے دا پتر ہے کسے ملک صاحب دا پتر ہوئے کسے نواب صاحب دا پتر ہوئے کسے سرمایہ دار دا مالدار عموماً لوگ اللہ تو دور رہن دی کوشش کر دیں دین تو دور رہن دیں بدال اسلام و وسیہود بدال اسلام و غریباً وسیہود و غریباً اسلام شروع بھی غریباً چویا روے گا بھی غریباً غربت نم مالا نہ سمجھے کرو غربت ہوئے تے راب یاد اندہ پیسہ تھوڑا ہوئے تے اللہ یاد اندہ بندہ اللہ نے یاد کردہ دعائیں کردہ اور جیسے مال دی فرہوانی ہو جاندی ہے فرمایا جدو اسی بنیاں نعمتاں دیندے ہیں وہ پہلو بدل جاندے ہیں اللہ نے بھول جاندے ہیں دوستو مال ایسی چیزی جیڑا بنے اندر اللہ تو دوری پیدا کردیندہ حضرت عمر دہ دور جدو ایسی ایران فتح ہویا ایران اس وقت دنیا دی سپر پاور سی لہذا دے خزانے بڑے سن جدو ایران دے خزانے مدینہ منورہ آئے لوگ بڑے خوش ہوئے کہ بڑے خزانے آگئے مال و دولت آگیا سیم و زار آگیا سونا چاندی آگیا لیکن جس بندے دی وجہ تو یہ سارے خزانے آئے وہ بندہ پریشان ساں او کون سی او جنابِ فاروقِ آزمدی ذات جنہ دے صدقِ اللہ نے اسلام نو عزت عطا فرمائی اور ایران دے خزانے سمٹ کے مدینہ مسجدِ نبوی دے سین اندر جمانے او انسان پریشانے حضرت عمر بن خطاب پریشانے لوگاں پوچھے آئے عمر اے خوشہالی اے خوشیاں اے ساریاں آسانیاں اللہ نے توڑی وجہ تو سندی تین تُسی پریشان ہو حضرت عمر دا جواب سونے دے پانی نہ لکھن دے کا بھلے آپ نے فرمایا لوگو تُسی مال دا پہلا حصہ دیکھ رہے ہو میں مال دا اختتامی حصہ دیکھ رہے ہاں تُسی دیکھ رہے ہو مال آئے گا خوشحال ہو جاناں گے میں ویک رہے ہاں جدو مال قومہ چوندہ ہے قومہ دین تو دور ہو جانیاں نہیں بگاڑ آ جاندہ فساد آ جاندہ آج نازو نعمت ائر کنڈیشن کمریاں پلن والے ہیں بچین صدہ کلمہ نہیں آندا اللہ ماشاءاللہ امیران دیا پتران قرآن نہیں آندا غریب باپ ہوئے وہ اپنے پتران قرآن پلندا وہ قرآن پلن والا بیٹا مال دار ہو جاوے انہوں نصیب نہیں آندا کہ وہ اولاد بچ دین بارے اللہ ماشاءاللہ کوئی بخت والا ارز کر رہے ہیں میرا بھائی مال بہت بڑا فتنہ بہت بڑی آزمائش بہت بڑا امتحان آئی تو اسی دیکھو آزان اندھی ہے دکاندار دکان بند کر کے مسیطی کے انہیں اندھا مال دی وجہ تو کہ یہ گاہ کے نہ چلا جائے دکان بند نہیں کرے گا دکاندار ہے کلمہ پردہ ہے مسلمان اللہ دانا لیندہ دکانہ بازار کھل لین آئی دیکھ لینو آزان تو بعد ساڑیاں مسجدہں ویران انہیں اور ساڑے بازار آباد ہون دین ایمان نہ دس سو قدی بازار باندھوئیں اے مال دے فتنن ارضے کر رہے ہیں میرا بھائی اس مال پچھے عموماً دنیا رب نو بھول جاندی ہے ایک دو مثالہ نہیں ٹائم تھوڑا میں بڑی کلوز گل کرانگا اے مال بندن خدا بھولا دیندہ لیکن جیڑے بخت والے ہون او مال ہونے بھی رب نو یاد رکھے او مال نو ترجیح نہیں دیندے او اللہ دی ذات نو راضی کردینے نبی کریم نے کئی مرتبہ اسلام دی خدمت واسطے حکم دیتا تھے صدیق اکبر او انسان ہے جس نے سارا گھر لٹا دیتا حضرت صدیق اکبر نے کئی باری اپنا گھر اللہ رسول دینات قربان کی ایک مرتبہ حضرت جبریل آئے یا رسول اللہ جبریل اس تو آیا ہے کہ صدیق سب کچھ رب انہوں دیکھے کہ دائیں پچتاتے نہیں ریا حضرت صدیق قول بیٹھے سا نظور نے ای گل پچھی جناب صدیق اکبر دینا کھانچو آنسو آگئے رو کے کہن لگے انا رات دینا انا ربی یا رسول اللہ میں سب کچھ راب دینات لٹا کے پریشان نہیں بلکہ خوشاں کہ سوڈا یار نال کی تائیں حضرت صدیق اکبر سب کچھ اللہ دینات قربان کر کے بھی مطمئن آئی تو سیتے میں دولت بھی ریل پیل ریل پیل بھی چاں آئی ساڑے گھر سمنٹے ڈے نہیں ٹائلان لگ چکی ہیں لیکن سوچ چکا دی دین دینات کچھ دیتا اپنے بچے دی شادی آوے لکھاں کنجریاں تے اڑا چھوڑ دی لکھاں کنجریاں تے اڑا چھوڑ دی اور اتھے یا کیا جاوے کچھ مسجد دا حصہ کڑو اے وقت پرتا کبھی دن کے دائیں ہزار دن اور تنا دن دفعہ پانچ سوڑی دیں اے ساندھا طریقہ لیکن بخت والے ہیں لوگ اندھا طریقہ ہے صدقات جاریہ ویچ عمل کر دینے پیسہ لگان دینے مسجد نبویدہ پلار صدیق اکبر نے خرید کے وقف کیتا او مسجد نبوید جدیاں نمازاں رب توہان بھی نصیب کرے مین بھی نصیب کرے اگر ہیک نماز پڑھی جائے پنجاہ ہزار نماز دا ثواب اگر پرن والین اتنا ثواب ملداتے دس صدیق نو کتنا ثواب مل رہے آئے اور پہلے دن تلے کے آج تک مسجد نبوی ہے باقی دنیا دیاں مسجدہ ختم ہو سکتی ہیں تین مسجدہ ختم نہیں ہو سکتی ہیں دجال ساریاں مسجدہ ساریاں کچھہ رہ جائے گا ترہے جگہ تے دجال بھی نہیں جا سکتے گا ایک مسجد حرام ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اکسا اتھے دجال بھی نہیں جائے گا اے آباد رہن گئیاں ہویا دوستو مالدار دنیا تے بڑی آئی پر بازی صدیق لے گیا مسجد نبوی تہنگ ہو گئی حضور نے فرمایا مسجد نبوی دا نال والا مکان اے جڑا لے کے دے وے میں انہوں جنت دی زمانت دے مانگا کیوں کہ اے جگہ شہر دے وے چاہی بڑی کیمتی آئی گھر والے دینا نہیں چاندے حضرت اسمہ نے غنین مکان خرید کے مسجد نبوی واسطے وقف کیتا آج جتے امام کھڑا ہو کے جماعت کراندہ جنازہ پڑاندہ مسجد نبوی دا اے حصہ حضرت اسمہ نے غنین وقف کیتا میرے بھائی حضور کو لائے یا رسول اللہ مکان میں نے مو منگی کیمت دے کے لیلے آئے آج تو بعد مکان مسجد نبوی دا ہے اسی دیرے بناندیاں آج پیسہ آمیں جا بجا تو ان کوٹھیاں نظران گئیاں لیکن اس کوٹھی والی دی زندگی تلاش کرو کوئی مسجد بھی بنائیسے اگر بنائیسے بخت والا پہلی چیز جیڑی مرن تو بعد باقی روے گی او ہے سب کا ایک جاریہ کوئی نیکی جاری رین والی نیکی کر جاؤ کسے دینی مدرس سے اندر ایک کمرہ بنوا جاؤ جب تک اتھے قرآن حدیث پڑے اجاندہ روے گا تو ان سواب ملدہ روے گا نڑکہ پانی دلوا جاؤ جب تک نڑکہ چھو لوگ پانی پین دے رہنگے فیدہ پانگے سواب ملے گا پہلی چیز لیکن اسا آج غالب اکثریت مسلمانہ دی زکاة نہیں دینی زکاة فرض ہے دین دینی سیریس نہیں جی بڑا کرزہ ملوی صاحب ہے کیوں کرزہی جنہ کلہ زمین لے لیے میں کیا اے کلہ نہ لے میں آتے کرز نہ ہوں گا اے جیڑے کلے اج لے رہے ہیں تک تک رہ جانے اے جیڑا مال اج بڑا پیار آئے اج جس مال دی وجہ تو رب ذل جلال چھوڑ دیتا ہی اللہ یاد نہیں مال زمین داری یادیں مربے یادنے کوٹھیاں بنانیاں یادنے دنیا بنانی یادیں اللہ دی قسمیں مالیاں بنگلے اتھے رہوینے نی نظر کر مالیاں خالی کہاں وہ مالیاں والے سبھی کورا پسارا ہے دغا بازی کا بانہ ہے اپنے آپ نو ادھے میرے مطلب نہیں کی ضرورت بھی ہوئے تو کوٹھی نہ بناو اگر ضرورتیں تو بناو ہوتے جائز لیکن نال رب دے رات بھی دےو اللہ نے بھی یاد رکھو اللہ دے رجل لوگ زکاة نہیں دین دے اشر نہیں دین دے صدقہ خیرات نہیں کر دے اور بینک بینس کرولہ انترک پہنچ گیا ہے ایمان نہ دس سو جدو مرن گے تو اس گھر والے نال جان دیں ان کے کروڑوں پہ اجیت میت نے چین بھی کہ بارہ سیر چال لیں دیں آزم چشتی نے کہا نائے مال خزان تیرے نائے حسن جوان تیری پرائی شہدہ مال کی کرنا نائے تیری نائے میری جس دا مال اسے لے جانا تینوں اہم حوث و دیری سب کچھ چھڑ چھڑا کے آزم اسا جا بڑھ نا وچ دیری کیڑا مال مال لے گیا سکندر رومی عدی دنیا دا فاتح آکھن لگا میں مری عوث میری تیاری کی تیوہ تے میرے ہاتھ کپڑے ہیں چھو باہر رکھے آئے انہا کہا کیوں دنیا امد آئے گی میں ویک خان دنیا دا فاتح جارے آ پیغام دینا چاہنا ہاں دنیا دا فاتح جارے پر ویک لہو دو ہاتھ خالی جتو دو ہاتھ خال دی جانا آج کچھ اللہ دینا آتے دے لے آج صدقہ جاری کر لے آج آخی نجی مدرسہ تا امیر پہ اندہ کو مدد کرو تے چودری صاحب دا رنگ وڑ وین دا تے کل کنجران دا میڑا ہوئے تو تے چودری صاحب پیڑی دی کہ اکبر مالدار آدمی آئے ام المومنین خدیجہ تلقبرا مکہ دی امیر ترین عورت لیکن کروڑا سلام اس امیر عورت جیڑی کے مکہ دی امیر عورت آئی رسول اللہ دی خاندان وچ آئی نکاح وچ آئی دنیا تو جنازہ اس دنیا دی مالدار مائیدہ اٹھے شامہ تو بات تی گھر وچ انیرہ سی بتی وچ تیل کوئی نہ مکہ والے پچھے اٹھی مالدار عورت جواب ملے سارا سونے نبی تو قربان کر چھوڑے اے مائی خدیجہ تلقبرا ایک دن ازور دا کھانا چاہ کے نہ غار احراج آ رہی آئی آئی ساڑی بچیاں نہیں ہاتھ نال کم کرنا چاہ امیر لوگ آر آدن جی نوکرانی رکھ دے جی گھر وچ امیر آدمی ہو گھر دے کم نہیں لیکن مکہ دی امیر ترین خاتون مکہ دی امیر ترین خاتون آپ نبی پاک دا کھانا تیار کر گھار احراج لے جا جی تو آڈے چو آجی گھار احراج گھر گھار احراج پہنچنا بڑا مشکل او تے بڑا خطرناک گزر گائے لیکن مائی صاحبہ خود کھانا لے کے جا رہی اندر جبریل امین حضور کو لائے اور آکی عز کر دینے یا رسول اللہ خدیجہ تو آڈا کھانا لے آ رہی خطیجہ نو سونا رب سلام بیج رہی جنن رب دے سلام اندر کی مقام یا رسول اللہ میرا بھی مائی خدیجہ تل کبران سلام دے آئے کہ جبریل بھی تو انہوں سلام دن دائے کیوں جبریل سلام کر رہی اللہ سلام بیج رہی اس مکہ دی امیر عورت نے مال نال پیار نہیں کی تا محبوب رب زلجلال نال پیار کی سونے رب زلجلال نال پیار کی تا بہت سارے امیر لوگ بیٹھے ہو کوئی پتہ نہیں کدر موت آ جانی یہ سبق پیڑا کر لے کم او یو نا جیڑہ اگے دین سرکار نے فرمایا یکولو ابن آدم مالی 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 آدم دا پترہ دا اے میرا مال اے میری کوٹھی اے پلات میرا اے گڑی میری اے بنگلہ میرا اے شہ میری فرمایا میری میری کردان تیری کوئی نہیں تیرے مال ترین کیڑے کیڑے ما کلتا و افنائیتا ما لبستا و ابلائیتا تیرا اے مال جڑا تن کھایا تے بوسیدہ کر کے پاکھانا کر دیتا تیرا مال اے مال آج جڑے زندگی کپڑے بنا لینی تے پرانے کر کے ہڑا چھوڑینی اور تریجی گلے ما ام زیتا و اب قیتا تیرا اے مال جڑا آج حتھی رب نو دے کے باقی بنا لے آئی اے مال ختم نہیں ہوئے گا کھانا ختم لباس بوسیتا پر جڑے رب نو دت پہلی چیز جڑی مرن تو باد باقی روے گی صدقہ جاری آئے میرا بھائی کوشش کرو زندگی کوئی مسجد شروع ہوئے کوئی دینی مدرس دی تعمیر ہوئے بڑھ چڑھ کی حصہ لہو شکر کرو رب میری زندگی دین دا کام شروع کرایا رب میں موقع دینا چاندہ دو جی گل فرمایا علم یون تفہو بھی ایسا علم جیڑا بندہ دنیا تے چھڑ جائے ہوئے نف والا علم نقصان والا علم نہ ہوئے بے حیائی دے گانے اے نقصان دن دن اے نہ ایسا علم جیڑا انسان برباد کر دائے آج دا دنیا دا اسلا انسانیت نو برباد کر رہے ایسا علم نہیں علم جیڑا انسانیت نو فائدہ دے جیڑا انسانیت نو فائدہ دے فائدہ والے علم جیڑے پڑے زندگی تریک مثلا اگر ایک آدمی انجین یہ رہے اور اپنی انجین رنگ دا علم کسے بندین اللہ دی رضا باست سکھا دین دا اس غریب نو علم سکھان دی وجہ تن سواب میں پر آج تے علم بیچیا جا رہے جیڑا علم اللہ ایڈیاں فیسا اللہ ایڈیاں قیمت اللہ غریب بندہ انہ کال جان تی کرو جیڑے انسانیت بچین مفت تعلیم دے رہے پیچھا جیہ سروے آیا ایک گورمنٹ دا کہ ایک میجر فال دا تیار کرن ایک گورمنٹ دے کتنے کروڑا روپے لگ دن تاں میجر تیار ہو ہیک میجر کروڑا روپے کون بھی لگ دن تاں تیار ہند دا کہ میں کہ یہ بھی میرا مدرسہ پندادن خان چھوٹا جیہ مدرسہ ساڑھ سال دا بجٹ ترائے کروڑ دے قریب پہن جان چھوٹے جیہ مدرسہ بڑے مدرسے بیرہ شیب دار لوم تاں بہت بڑے دار لوم جی دا ایک دن دا خرچہ لکھ دے لکھ دے قریب ایک دن دا کھانے کھانے دا خرچہ بیرہ شیب ایک دن دا دس سو نواب تے نون تے وڈیر تے چیم تے پیراچ تے زرداری تے لگاری اس کرمشا دی قدم دی خاک نو میر سک دن جی دے دستر خان تے ایک دن میں چل لیڑ لکھ دا خان اللہ دے ملک دے اندر بیرون ملک ادھارے چل رہے دین دا کم ہو رہے میرے بھائی نفع والا علم بچ حصہ دار بن جاؤ آپ پڑھو لوگن پڑھاو سپورٹر بن جاؤ اللہ دے دین دے ایک غریب یتیم بچہ اپنے ذمہ لیل لیو اے میں ایک مشورہ دے بڑے بڑے زمیندار بیٹھے بڑے امیر بیٹھے ایک یتیم بچہ کوئی لیل لیو انہوں اپنے بچے نال پڑھو شروع کر دے او دی لباس خوراک خرچہ دینا شروع کر دے ایک یتیم بچے اپنے دسترخان سارے خرچے دے کے پالو پال کے جوان کرو جوان نے فرمایا کافل یتیم وانہ کذا میری امت یتیم دی پرورس کرن والا میں محمد اینج مل کے نال جا مانگ جنت بچے تھوڑا جی اون یہ فاصلہ ساتھ تھوڑا جی بلکل فاصلہ فرمایا این یتیم دی پرورس کرن والا میرے نال جنت جائے گا اج کتنے یتیم تو ہڑے مون تک دے پہنے کتنے یتیم سکول داخلے نہیں لے سکدے کتنے یتیم یونیورسٹی دیا فیصہ نہیں دے سکدے اپنے دو پتر اینج سمجھ اور بتر دی تین ایک یتیم بھی یونیورسٹی وچہ پڑھا بشت دا سامان بنا علمی ینت فعبی ایسا علم جیڑا نفع دے لوگن او جیڑا چھوڑ کے جائے گا تو اسی دیر سارا علم بغیر پیسے ہیں تو اگر دے سکدے لیکن توجہ دیں دے دیان دیں دے اسی سکر ایش صاحب اسی تے آلمان کوئی نہ ساڑے کول کے علم ہے کوئی نہ نبی پاک دے صدقے اسلام بے صدقے بہت سارا علم میں دس دانجی ایمان نہ دس تو ان پتا کہ نہیں ہر کام شروع کرن تو پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہی بولو پتا ہے جنہ پتا ہے بولو اسے طرح دس سچ بولنا نیک کی ہے کی نہیں تو ان پتا کہ نہیں چھوٹ بولنا برائی بذر باب دا اترام کرنا اچھا یہ معاشرے بے سہارا بڑھنا نے کی بے چارے ان دا چار بڑھنا بے وائی تیمہ بے سہار ان دا وظیفہ لگا دینا یہ ساریاں گلان تو ڈی لم بچ نے کوئی ایک چیز اپنی اولاد بچ منتقل کر جا اپنے بچیاں دس گا رب تین سواب بندہ روے گا ایک غلدسی کرو بچے اندسیہ کرو آج چٹیاں داڑھی آلے ہیں دا جوان مزاک علا رہے ہیں حضرت علی فرما ایک دور آئے گا جدو بڑی عمر دیا لوگ ہیں دا چھوٹی عمر دے لوگ مزاک علا انگ گر میں علی کول ہوں مقاتلہ کردہ جنگ کردہ آج مبائل جو بتمیز ساڑھے لوگ کر رہے ہیں نہ نکہ نہ وڈا نہ بزرگ نہیں دیکھے جا رہے ہیں بہت سار یہ چیز ہیں انپتن میرے بھائیو دسیہ کرو اپنی اولاد ساڑھے مدرس بچے پر دا گجرانے دا بچے پانی پر پانی گلاس بچے کافی نہ پا اتاں بھی بسم اللہ جیڑا کم کرے میں آکھے ایت عادت کدھو پہ یہ آکھن لگا استاد جی ایت عادت میری ماں نے میں پائی اس ماں دی تربی سلام جس نے بچے دی زبان تے بسم اللہ جاری کر دی جس نے بچے دے دل رسول اللہ دی محبت پیدا کر دی بہت سار یہ گلہ تو انپتن عام تُس جان دے ہو حضور غوث پاک چھوٹے جائے علم پڑن گئے ڈاکو پہ گئے آپ آپ ڈاکو نہ کے میرے کل چالی دی نار نے انہیں آپ کے سردار آگے پیش کی تا سا کیا بچے تُو سچ بولے ان جان بھی خطرے چاہی مال بھی خطرے چاہی ان اسی پتہ نہیں تیرے نار کی کرانگے حضرت عبدال قادر جیلان بولے نہ میں مال دا خیال نہ مال دی پروائے نہ میں جان دی پروائے میں تے میں میری ماں دے فرمان دی پروائے میں گھروں نکلے میرے بھائی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے جیلی دل چو گل نکلے دل بھی چوتر جان دی آپ دے مون چو گل نکلے ڈاکوان دے سردار دی گردن جھگ گئی اکھا وچ آنس آگئے رو کے کین لگے ہو بچے آ اللہ تیرے تیرے رحم کرے تیری ماں تیرے رحم کرے کہ دی وڈی گل سمجھا دی تی 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 بچہ ہو کے ماں دی نافرمانی نیا کر دا میں ہیڈا سردار ہو کے سونے راب دیا نافرمانی کر ریا عبدال قادر تی ری سچ دی برکت نال میرا دل بھی بدل گیا آ تی رہ ہاتھ رکھ میں وعد کر دا نہ میں چوری کر آ گا نہ میں ڈاک ڈال گا نہ لوگان دی عزت نو ٹھانگا نیک بن جا مان گا ماں دی ہک گل نے کے بچے سچ بول کر ڈاک وان دی ساری جماعت نو توبہ مجبور کر دیتا آج کیوں معاشرے اندر حرم بیچین بد آنت اے چیز نے اسی گھر بچے اندی تربیت نہیں کر دی جیڑے چور نے او کی بار ہو آئے جیڑے ڈکیت نے او کی بار ہو آئے جیڑے راشی افسر نے اپنی کرسی تے بے کے لکھان دار نے میرے تیرے معاشرے بندے نہ ستربیت نہیں کی تی اصا انہیں اے نہیں آکھ بچے آن حلال در رکھ رکھ لکمہ حرام دیکھ یہ والے لکمہ بیتر اسی نہیں دس اسی کوگال پڑھ آئی موٹھیاں بنونین بنگلے بنونین چنگی چور بنونین گھڑی دنیا بیکھے کہ ساڑھا صفید آیا عصید عزت واسط کالین سونے دیا تارہ نگی ہی ہیں حضرت مردہ سپاہی نیز نار چوک دے اس کالین پرہ اٹھا کے ننگی زمین تے بہرے اوہ اجائل دے جائل عرب رہے بندو رہے اصلا تیری عزت کی تی 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 بڑی مستج کین لگا ایک کالین عوام دا خون چوس کے ظلم نہ بادشاہ بنایا میں محمد عربی دا صاحب بیاں میں ظلم تو بنے اوہ کالین تے بین نال ننگی زمین تے بانا زیادہ پسند کردہ اے ہی وجہ کوٹھیں اچھونا لیا نیندر نہیں ہندی بنگلیا چرہن لیا نیندر نہیں ایسی نیندر نہیں آئی مزدوری کرن والا حلال روزی کمان والا شامی مزدور زمین تے بھی سر رکھے بائندہ سر آنا بنا ویتے نیند آ جان دی فیصل لیتے اتھے ہی ہو رہے کس منے جا رہے ہیں آسان لوگ کوئی چنگی گل کس دس کرو اولاد دی تربی یہ چنگی کیتی کرو اور آخری گل فرمایا والا دن سالحی یدولہ نیک اولاد مرند و بعد کام مہندی میں اگے آکھے غریب دین پڑھا دین اسن سنیا کاری محمد صدیق صاحب دی والد صاحب غریب جائے آدمی امام مسجد آئے دین آل میں لگ گیا پتر نو حافظ قرآن بنایا آج کال حفظ فیشن بان گیا نانال حافظ قرآن چار سلطہ نہیں قرآن بھلو آج عموما حافظ قرآن انہانی یاد نہیں پر کاری صدیق صاحب ساڑے کور رہے جدو بھی قرآن دی کوئی آیت میں لوڑ تو ہوں دی تقریر آخر کاری صاحب آئیت چاہ دی زندگی دین آلے منے لگے رہے آج کاری صدیق صاحب جنازے ہو سکتا کوئی نواب نہ ہو کوئی ایم ای ای نہ ہو کوئی ای پی ای نہ ہو پر اللہ دی قسم میں ہون بھی کھڑے کر کے ویکھ لے تین دی سارے اسے محفل صدیق واسطے دعا کرن حافظ قرآن درجنا نظر آنگے تین دعا کرن والے علماء نظر آنگے تین دعا کرن والے پر نور چہر نظر آنگے دنیا دار مرد دن دعائیں دنیا دار کردن دین دار جنازے میں دین دار دین دار طبقات ویچ دن دعا دی اللہ دی قسم او چیز جن دنیا دار کردی مر سکتا یاد رکھو ہمیشہ کسے دین دار دے مرند جنازے تے تسی چلے جاؤ کون علماء نظر آنگے اور اے غریب تے مسکین دین پڑھ نارے لوگ راب نو بڑے پیار دین دے طالب علم دے قدم دے راب دے نوری ملائکہ اپنے پر بچھین دیں دس سو جن ناد راب دی بارگاچ اے مقام کے فرشت نوری پر بچھین اگر دعا کر دیں یا اللہ ساڑھا بھائی محمد صدیق فوت ہو گیا بخش کر دیں میرا ایمان آدھا رب عام لوگ انہ دی غلط بالی توجہ دیں جن انہ پیرا مچ کالین بچھائے جان دیں یاد رب دین دار بندہ ہمیشہ فائدہ بچھ رہند پتر تسی طرح چھڑ جاؤ ترین مرب کوٹھیں دے جاؤ پر قرآن انہاں نہیں پڑھ نا مسیطی یو نہیں بردے جناز دی دعا انہاں نہیں ہندی او ترین پتر نوا پتر چنگ یا او بزائر دے موت دار نہیں لیکن دے اندر دین دے بڑا جذبہ اور میرے علم بچے دین دی بڑی خدمت کر شاید امیر بندے بھی نہ کر دے ہوں اے تربیہ تے ماں باپ اے نیک اولاد مرند و باد نیک اولاد جیلی دعا کرے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ علیہ سلم وہ دعام مل دی رہن حدیث پاک اندر آیا قیامت والے دے بندہ اللہ دی بار گا چائے گا در رہے ہوئے گا اللہ کریم فرمائے گا میرے بندے اے پہاڑا جیڑیا نیک اللہ لہت جنت رجا خوش خبری ہو بھی بخش جیسے بخش ہو جائے گی سارے غامت ختم ہو جان گی وہ بندہ مطمئن آکھے گئے یا اللہ گل میں کر لیں کر لیں میرے بندے آکھے گئے یا اللہ میں تی اڈا نیک ناس جیڑیا نیک یا من ملین تی اڈا کرم ہو یا اے کیوں ہو یا ارشاد ہو گا اے جنت و جان والے اے جو کچھ تین پہاڑا جتنیا نیک مل رہی انہیں بے استغفار والا دیکھ اللہ کا تُو مر گیا تیرے پتر نماز یا تیریا دیا نماز یا تیریا بچیا قرآن دیا علماء تیرا بچہ دی نال پیار کرن والا پانچ ٹائم دا نماز دیا آج سارا کرم اس نیک اولاد دیا دعا دی وجہ تو ہو رہے آئے تو سا میں مر نماز میرے بھائی کوئی پتہ نہیں کدر کوئی اے سوچ میں مر نماز پیچھا دعا چھڑی جان جان جنہ دعا جناز بھی نہیں مر نئی تی انہ انہ ہی کر سٹ انہ پیون وین لگے دعا دے 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 دنیا تو جان لگ پیون دعا نہ دے سکتے اور کیسے بخت والے نے جنہ دے صدق بخشش کر دے دین دار اولاد صدق رب باز اوقات ماں بخشش کر سواست اترہ شئی توجہ کرو ایک صدق جاریہ ایک نفع دین والا علم نفع دین والی نصیت نفع دین والی گل اے بان دے موبائل اتے گھنٹا گھنٹا پیٹ جلا کے فضول گل نائن ٹائم برباد کر دے کوئی نصیت آری گل کیتی کرو چنگی گل کیتی کرو چنگی گل اللہ فائدہ ہوئے گا اور اولاد رو نیکی بن لے آؤ انشاءاللہ مرند و بعد بھی نیکی سلسلہ قائم رہوے گا کاری صاحب کافی عرصہ بیمار رہے ہیں حدیث پاک مطابق مومن بیماری بھی گناہ مد کفار ہون دی ساڑی دعا اللہ کاری صاحب باست اس بیماری نو کفار بنائے بخش دا ذریعہ بنائے اور جیڑے بندے میت نو غسل دین یا جیڑیاں عورتاں میت عورت نو غسل دین اور ناتے شریف عورتے نونا ضروری واجب کوئی نہیں ہاں جتے چھٹکاں پہ گئی ہیں خیال ہے کہ ایک گندگی چھٹک زمین تو آئی ہے یا گندگی ملی تو بانی واہ لے باقی نانا شریف دا مسئلہ اے مرن والے بندے نو غسل رشتدار دینا چاہی دا بچے دینا چاہی دا اے دینا زیادہ افضل ہے ہر مسلمان نو چاہی دا یہ چیز سکھ تا کہ اگر دی بزرک دنیا تو جان وہ آپ غسل دے بہت بڑا سواب غسل دینا دا اے عام کم نہیں یہ ونگارے رکھ لئیے بہرل اسی ان دین ونگارے انتے پاس چھڑے آپ اسی لکھانی تنخواہ والے اندیا جیڑا پانچ ٹیم بی ڈیوٹی دین والا امام ان دہ دار تنخواہ دیکھ بھی تنگ پاندے دین تو اسی اندرو تنگ تنگ دنی رسوائی ہو رہی ساڑی پٹائی ہو رہی ہر جگہ مسلمان زلیل ہو رہی خدا رہا دین نال پیار کرو دین علی منہ آؤ اللہ رسول منہ آؤ اللہ دوبارہ عزت امالی قوم بنا دیوے گا وما علی اللہ اللہ ختم پڑھ مخصر پڑھ میں بانا نہیں مینجاز میری مجبوری